نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی پنامہ لیکس یا پنامہ گیٹ معاملے میں شکروار کو پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کو دوشی قرار دیتے ہوئے پاکستان کے سپریم کورٹ نے انہیں پردھان منطری پت کے لیے ایوگ گھوشت کر دیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی ایک بینچ نے عام رائے سے نواز شریف کو پردھان منطری پت کے لیے ایوگ گھوشت کر دیا ہے اس فیصلے کے بعد نواز شریف نے پردھان منطری پت سے استیفہ دے دیا اور کینڈری منطری منڈل کو برخواست کر دیا ہے سپریم کورٹ دوارہ اٹھارہ جولائی کو کی گئی ٹپڑی میں ہی اس فیصلے کا اشارہ مل گیا تھا پاکستانی چوناوائیوگ نے بھی تتکال نواز شریف کی یوگتہ کو خارج کرنے کا عادیش دے دیا ہے پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف کے پریوار کے ودیش میں سمپتی حاصل کرنے کے آروپوں کی جانچ کے لیے ایک سینکت جانچ دل کا گھٹن کیا گیا تھا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی جے آئی ٹی نے دس جولائی کو ہی اپنی ریپورٹ عدالت کو سوپ دی تھی ریپورٹ میں ان پر بھشتہ چار کے گمبیر آروپ ہیں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی یعنی پی ٹی آئی تو لمبے سمیے سے نواز شریف پر استیفہ دینے کا دباہ بنا رہی تھی پر نواز شریف کے استیفہ کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دیش کا اگلا پردھان منطری کون ہوگا شریف پریوار کے گھرے لو معاملوں کی خبر رکھنے والے پترکار کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنی بیٹی کو اپنے راجنے تک اترادھکاری کے روپ میں تیار کر رہے تھے لیکن موجودہ صورتحال میں ان کے بھائی اور پنجاب کے مکہ منطری شہباز شریف کا ہی نام نواز شریف کے وارث کے طور پر لیا جا رہا ہے اور وہی مضبوط امیدوار کے روپ میں سامنے آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اس لیے وہ شاید فوراں پردھان منطری نہیں بن سکتے ایسے میں کئی نام لیے جا رہے ہیں ان میں وط منطری اسحاق دار اور دوسرے کئی کیمنٹ منطریوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جن میں خواجہ محمد عاصف رانہ تنویر شاہد خاکان اباسی اور شیخ آفتاب اور چودری نسار ایسے منطری ہیں جن کے بارے میں نواز شریف کافی سوفٹ ہیں دیش دیش انتر میں آج بات پاکستان کے اس تازہ راجنیٹک سنکٹ کی اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پور راجدود شیف شنکر مکھر جی سامرک وشلشک برگیڈیا رومیل دہیا راجنیٹک وشلشک پروفیسر شری رام سندر چولیا ورش پترکار رضا الحسن لسکر اور فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان کے جیو ٹی وی کے ورش پترکار نسرت امین بھی جڑیں گے آپ سبھی کا سواگت ہے میں رضا الحسن لسکر آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پاکستان میں رہے ہیں بھارتی پترکار کے طور پر پاکستان کی راجنیتی کو کافی سمجھتے ہیں یہ جو سنکٹ ہوا ہے یہ اپرتیاشت نہیں ہے اچانک نہیں ہوا ہے اس کا کئی سال سے چل رہا تھا معاملہ عمران خان اس کو لے کر کے اندولن چلا رہے تھے لیکن شاید نواز شریف کو اور ان کے پریوار کو یہ امید تھی کہ ان کے اوپر یہ اتنا بڑا کام سپریم پورٹ نہیں کرے گا اور آج وہ ہو گیا جس کی تلنا وارٹر گیٹ سے یا ہم بھارت میں کہیں شریمتی اندرہ گاندی کے علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے کی جا رہی ہے بہرحال کل نتیجہ یہ کہ نواز شریف صاحب کو پردھان منتری پت سے استیفہ دینا پڑا ہے تو یہ جو حالات ہیں پاکستان کی راجع نیتی میں یہ اس کے لیے کتنے مشکل ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم ایک جنگچر پہ یہ ہوا ہے اور بہت ہی ایک مشکل سٹیویشن ہے وہاں پہ کیونکہ یہ کوئی ایک آرڈنری کنٹری ہے نہیں وہاں پہ ٹیرررزم ہے آپ کا جو ملٹری ہے وہ ایک بہت پارفل پلئیر ہے بہائنڈ سینز وہ پیچھے سے سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور جو ڈیموکراتک سیٹ اپ ہے وہ کچھ حد تک تھوڑا سا سٹرنگ دن ہوا تھا پچھلے جو الیکشن کے بعد اور لگ رہا تھا کہ شاید پرائم منسٹر نواز شریف یہ پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو وہ ایک فل ٹرم کمپلیٹ کر سکیں گے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک کمپلیکس سٹیویشن ہو گیا ہے میاں صاحب کو شاید یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اتنا ایک سرڈن ڈیسیشن ہو جائے گا وہ شاید سوچ رہے تھے کہ یہ کیس ہوگا کچھ ٹائم کے لیے چلے گا اور پھر الیکشن آ جائیں گے تو انہوں نے ابھی تک کوئی سکسیسر بھی اپوائنٹ نہیں کیا ہے تو ایک بہت زیادہ انسٹرنٹی ہے لوگ مطلب جو انویسٹرز ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں تو ہر طور پر ایک انسٹرنٹی وہاں پہ موجود ہے شیف شنکر بکھر جی صاحب ایک راجدود کے ناتے آپ پاکستان کی سوری رتحال کو کس طرح سے دیکھتے کیونکہ وہاں کوئی بھی سرکار رہی ہو کہا جاتا کہ کسی بھی پردہان منطری کو پانچ سال کا ریکال پورا کرنے کا موقع نہیں ملا نواز شریف صاحب تیسری بار پردہان منطری بنے تھے لیکن ان کے اوپر پہلے اور کارنوں سے کبھی سینہ آ جاتی تھی کبھی کچھ ہوتا تھا اب برشتہ چار اور یہ جو سوروپ نکل کر کے آ رہا ہے پاکستان کا تو وہ ایک بار پھر جیسا بھی رضاول حسن رسکر کہہ رہے تھے کہ شاید آرمی کا رول زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں کیا آپ مانتے ہیں ایسا بلکل صحیح ہے ابھی ہمارے پینلس نے جو بولا اسے میں پوری طرح سہمت ہوں صرف اس پہ کچھ جوڑنا چاہتا ہوں آرمی کا رول بیہائنڈ دے سینز امپورٹنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ آرمی کا رول ٹوٹل ہے اس کو جو اس درشتی سے دیکھتے ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کو کی ایک فرادلینڈ ڈیموکریسی ہے کیونکہ جناہوں کے بعد بھی جو سیویلین ایڈمنیسٹریشن آتی ہے وہ چھوٹے موٹے معاملوں میں تو رول کر سکتی ہے لیکن بڑے مدد جو ہوتے ہیں نمبر ون ان کا جو ابسیشن ہے بھارت کے خلاف کام کرنا ٹیرورزم کا کیسے سامنا کریں ایک تو ان کا پولیسی ہے ٹیرورزم کو استعمال کرنا دوسرا وہی ٹیرورزم ان کے خلاف بھی چلتے ہیں تو ان کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے اور وہ نیوکلیر سٹیٹ ہے جس کے ٹرگر پہ آرمی کا ہاتھ ہے سیویلین ایڈمنیسٹریشن کا نہیں تو جو اس بریسٹریشنے دیکھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں میں نے آنے لیس کو سنا ٹی وی پہ کی یہ جوڈیشل کو ہے لیکن میرے خیال سے یہ جوڈیشل کو نہیں ہے یہ آرمی کو ہی ہے لیکن اس کو جوڈیشل مکھوٹا دیا گیا ہے کیونکہ اس سمیں اتنے ثبوت ہیں دنیا کے سامنے خاص کر امریکہ میں جس پہ پاکستان نربر ہے کافی حد تک جو پاکستان کے خلاف کچھ موز بھی ہو رہے ہیں یو ایس کانگریس میں بغیرہ تو ان کو ایک مکھوٹا دینا چاہیے تھا دینا انہوں نے اچھت سمجھا یہ آرمی کا کیا ہوا ہے جوڈیشلی کو آدیش دیئے گئے ہیں کہ اس طرح سے کیا جائے نواز شریف کو ہٹانے کی جو پچھلے آرمی چیف تھے راہل شریف انہوں نے بہت کلیر کر دیا تھا کہ یہ دیش ہے ان کا اس لیے سمپل انالیسز میں اس لیے یہ ہوا برگیڈی رومیل دہیا جیسا آپ شریف شنکر بکھنجی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس سے سہمت ہیں کہ آرمی کا رول آنے والے دنوں میں بڑھنے والا ہے اور یہ جو نواز شریف کو جس طرح سے استیفہ دینا پڑا ہے حالانکہ پاکستان میں عام طور پر یہ دھاڑنا ہے اور جو کافیت تک ثابت بھی ہوا ہے عدالت میں کہ نواز شریف پریوار نے برہشتہ چار کیا سمپتی بنائی ویدیشوں میں لندن میں بھی فلیٹ خریدے گئے اور وہ سب ثابت ہوا ہے تو ایسے میں ان کے کئی پریوار کے صدد سے بھی آئیوگ کے قرار دے دیے گئے چناؤ لڑنے کے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سینہ کا کیا رول رہنے والا ہے صاحب سینہ کا رول تو ہمیشہ سے ہی بہت مہتپون رہا ہے پاکستان میں ابھی بھی سینہ کا رول بہت مہتپون اس کیس میں بھی رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی اس میں سینہ کے دو پرگیڈیر تھے ایک آئی ایس آئی کے تھوڑ اور ایک ملٹری انٹیلیجنس کے تھوڑ اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ تین مہینے سے بھی کم سمیہ میں دس موٹے موٹے ڈوزیر سارے ثبوتوں کے ساتھ جیسے سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سارے ثبوت پہلے سے ہی ایک جو ڈرٹی ٹرکس ڈپارٹمنٹ آئی ایس آئی کا ہے وہ جوڑے جا رہا تھا وہ ان کے پاس آویلیبل تھے اور خاص کر کے جو آٹھ ستمبر دو ہر چودہ میں اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ اسلام آباد نے ایک فینسلے میں نواز شریف کو شہباز شریف کو حسین شریف کو کنسن شریف کو ان سب کو جو بری کیا تھا جیسے حبیدہ پیپر میل کا کیس تھا یا رائے وینڈ پیلیس کا کیس تھا اس سے بری جو کیا تھا اس وقت سے لے کر کے ابھی تک ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی یہ ثبوت اکھٹے کرے جا رہی تھے ایک تو یہ ہے نیریٹیو دوسرا نیریٹیو یہ ہے کہ راہل شریف کے جانے کے بعد نواز شریف صاحب اپنی مرضی کے ایک آرمی چیف لے کے آئے حالانکہ پرویز صاحب بھی ان کی مرضی کے تھے پر اس بار کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ دھیان سے لے کے آئے باجوہ صاحب کو تو اور انہوں نے فوج کی خلافت کرنا بند کر دی تھی ایک طرح سے فوج کو اپنے طریقے سے کام کرنے دینا شروع کر دیا تھا اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فوج کی اوپر والی لیڈرشپ تھی وہ نواز شریف صاحب کو اتنا کہ ان کے بچوں کے خلاف کروائی ہو جائے یہ پردان منطری رہے بھی رہے تو کوئی بات نہیں لیکن جو آئے سائی کا بیچ والا طبقہ ہے پورا آئے سائی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے جب سے جبکہ پچھلے سال اکتوبر میں جب وہ ڈاؤن پیپر میں جو لیک ہوا تھا اس کے بعد سے آئے سائی ان کے بالکل خلاف تھا لیکن اس کے جسے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے وہ فونٹ کی بات ہو جس میں انہوں نے ٹرسٹ کے ڈیڈ بنایا یا چاہے کیپٹل زیٹی میں میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں یہ چیزیں کچھ ایسی بھی ہو جی میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس میں پروفیسر شیرام چولیا آپ کا کیا ویشلیشن ہے اس راجنیتک سنکٹ میں جو پاکستان میں آیا ہے جی ایک چیز میں دھورانا چاہوں گا کہ لوگ تنتر میں سرکار کے عدلے بدلی یا پردان منطری کا بدلنا یہ جو ہیں یہ جنمت سے ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جبکہ پردان منطری نے پورا اپنا کارکال ختم نہیں کیا ہے تو یہ بڑی ایک آلوچنا کی وشہ ہیں کیونکہ زرداری صاحب نے تو خیر پانچ سال ختم کر لیا لیکن ان کے علاوہ ایسا کوئی حکمران نہیں رہا جن کو چھوڑ دیا انہوں نے تو یہ جو سسٹم جو دیپ سٹیٹ جو ہم کہتے ہیں عدالت عدالت ہمیشہ ہی غسپیٹ کرتے آ رہی ہے راجنیتی میں اور ان معاملوں میں جبکہ لوگوں کو چننا چاہیے اور لوگوں کو نکالنا چاہیے نکال فینکنا چاہیے اگر انہیں پسند نہیں آیا تو ایک سال بچاتا ان کے ختم کرنے میں یہ جو ٹرم تھا پانچ سال اس سے پہلے انہوں نے اس کو روک دیئے اس کا مطلب یہی ہے کہ شڑی انتری یہ ہے کہ سیویلینز جو سسٹم ہے اس کو جتنا کمزور کر کے رکھنا آئے اور بھی کمزور کر کے تاکہ بلکل کابو میں آئے حالانکہ یہ بات ضرور ہے جیسے بریگیڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے ویسے بھی ایک طرف سے جھک چکے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو اور کمزور کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی جو ابھی جو ابھی ان کی جو ستھیتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کو اب دھکیلا جا رہا ہے کہ آگلے الیکشن میں ان کو کسی نے کہہ سرے جتایا جائے اور یہ بھارت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے ریجن کے لیے بھی اچھا نہیں کیونکہ نواز شریف چاہے جتنے بھی اسلام پسند ہو ڈومیسٹک پالسیز میں کچھ حد تک وہ میرے خیال سے شانتی پری تھے لیکن ان کو اسی وجہ سے ان کو پیچھے دھکے لگیا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے پاکستان کے لوگ دنطر کے لیے اور ویدیش نیتی کے لیے دونوں ہی نیگیڈیو ہیں عزاوال حسن علیہ السکر صاحب اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا پردھان منتری کون ہوگا نام آ رہا ہے شہباز شریف صاحب کا جو پنجاب کے مکہ منتری ہیں نواز شریف صاحب کے سگے چھوٹے بھائی ہیں وہ بہت ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر نہیں ہیں اور جب تک کوئی وقتی نیشنل اسیمبلی تدسر نہ ہو وہ پردھان منتری نہیں بن سکتا جیسے ہمارے بھارت میں مکہ منتری اور پردھان منتری بھی بینا سنسط کے چننے ہوئے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی پہلی پسند کون ہوگے اسحاق دار ان کے سمدھی ہیں دوسرے چودری نصار یا اور جو نام لیے جا رہا ہے جی دیکھیں اسحاق دار صاحب تو فیلحال وہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ کا آدیش ہے آج جو آرڈر ہے اس میں ان کے خلاف بھی ایک انفیسٹیگیشن کا آرڈر دیا گیا ہے تو وہ تو پہلے پہلے وہ کافی وروج پہ تھے ان کا نام یہ ابھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے لیکن وہ مشکل ہو جائے گا پیچیدہ ہو جائے گا یہاں آنے سے پہلے میں کچھ جو میرے جو پرانے دوست اور کانٹیکس ہے پاکستان میں ان سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فیلحال تین نام کافی چل رہے ہیں وہاں پہ چار نام ایک تو ہے جو سپیکر نیشنل اسمبلی ہے آیاز صادق صاحب وہ کافی نون کانٹروورشل ہے لوکی فگر ہے دوسرا ہے ایک کومس منسٹر ہے خورم دستگیر خان صاحب لیکن وہ بہت ہی جونئر منسٹر ہے وہ بہت ہی لوکی پرسنیلٹی ہے پھر سے ایک اور نام جو چل رہا ہے وہ ہے پٹرولیوم منسٹر شاید خاکان عباسی وہ ایک لیڈنگ بزنس من بھی ہے اب آیاز صادق صاحب اور خاکان عباسی صاحب دونوں ملٹری کے ساتھ کانفرنٹیشن نہیں کرتے ہیں وہ کافی ملٹری کے ساتھ اچھے ان کے تعلقات ہیں اور پی ایم ایل اینڈ میں ایک ایسے بھی فیکشن ہے جو چاہ رہا ہے کہ دیفنس منسٹر خواجہ آصف ہے جو کافی کانفرنٹیشن لے ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہی حساب ہے جو آرمی کو کانفرنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی بنتا ہے یہ شاید ایک انٹریم چوائس ہوگا اور وہ تب تک رہیں گے جب تک شہباز شریف صاحب مطلب اور شہباز شریف کو ایم این اے بننے میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے یہ دیکھیں ان کو ریزائن کرنا پڑے گا پھر کئی پہ بائی الیکشن میں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا تو بائی الیکشن بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اب نواز شریف کے کہنے سے تو چنہ وائی اگز نہیں کرے گا نہیں اگر کوئی ایم اے ریزائن کر دیتا ہے تو پھر بائی الیکشن منڈیٹ ہی ہو جاتا ہے دو تیر مہینے لگیں گے جی بالکل شریفن کا مکرچی صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو اب سنکٹ آ گیا نیا پردھان منتری بھی ہو جائے گا اور سینہ کا بھی جو دخل ہے وہ اس میں ہو جائے گا لیکن جو بھارت کے ساتھ میں ایک تناؤ چل رہا تھا اور جو ابھی معاف کیجئے گا نصرت امین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پاکستان کے ورش پترکار جیو ٹی وی سے نصرت امین صاحب سواگت ہے آپ کا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے پاکستان میں اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا جی پاکستان کی جو اس وقت آج کے ججمنٹ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ تو مطلب صبح سے میرے خیال ہے کہ پاکستان اور آپ کے ہاں تمام چینلز اس کو فالو کری رہیں رہی بات یہ ہے کہ نیا پردان منطری کون ہوگا پاکستان کا تو اس میں ایک دو نام جو ہم صبح بھی ڈسکس کر چکے ہیں جیسے خواج آصف ہیں یا یا جو سیکنڈ جو ان کی لیئر ہے ان کی لیڈرشپ کی ان میں سے کسی کو چنا جا سکتا ہے لیکن ابھی اس سے زیادہ اہم مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے لوگ خاص طور پر نواز شریف اور ان کے ساتھی اس کو ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں ابھی جو ری ایکشن آیا ہے وہ بہت فارمل قسم کا ہے جو مایکرو فون کے آگے نیوز ٹاکس میں یا 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 جو پریس بریفنگ ہوتی ہے اس اس انداز میں ابھی تک آیا ہے لیکن جو پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے جو جو کچھ وقت گزرنے کے بعد سامنے آتا ہے اس کا میرے خواہد ہے کہ پوری قوم کو اور میڈیا کو انتظار ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت ختم ہو چکی ہے نواز شریف صاحب نے استیفہ دے دیا ہے اپنی کابینہ کو انہوں نے برخواست کر دیا ہے تو کام چلاو انتظام کیا ہوگا عبوری حکومت کے لیے کیا سلسلہ ہوگا جی ظاہر ہے اس کے اس کے پیچھے تو ظاہر ہے جو کچھ بھی آئین میں اور قانون میں جو ریمیڈیز ہیں دیفنیٹلی اس کو فالو کیا جائے گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی دوسرا پرائی منسٹر ہوتا اس کو نواز شریف کی کیبنیٹ سے کوئی پرابلم ہوتی لیکن جو کیبنیٹ بھی ختم کی گئی ہے ظاہر ہے اس ہی کا فالو اپ ہے کیونکہ آئین کو فالو کرنا ہے آئین کی پابندی کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہونا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے قانونی نکتہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور جو سیاسی جو اس کا جو سیٹ بیک ہے وہ اس وقت یعنی آج اور کل کی سیچویشن میں میرے خالق ہے کہ وہ سیکنڈری ہے نوستر تمین صاحب آج ابھی ہم اپنے شو میں بات کر رہے تھے اور اس میں نام آ رہا تھا بار بار شہباز شریف صاحب کا جو کہ پنجاب کے مکہ منتری ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھائی بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو اس لیے فوری طور پر وہ وزیراعظم نہیں بن سکتے تو ان کو جب تک ایم این اے بننے کا ٹائم ہوگا ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی سٹاپ گیپ آرینجمنٹ تو کرنا پڑے گا کوئی انتظام تو کرنا پڑے گا جی میں اسی لیے پہلے اسی لیے کیونکہ میں آپ کے سوال کو انٹیسپیٹ کر رہا تھا اسی لیے میں نے آپ کو لیگیالیٹیز کی بات جو اس وقت لیگل انٹرکیسیز ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں قانونی جو نکات ہیں مثال کے طور پر شہباز شریف والی بات آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں لوگ انفر بھی کریں گے لوگوں کا خیال بھی ہوگا خیال خود بخود ان کی طرف جائے گا لیکن کیونکہ وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے الیکٹ ہو کر چیف منسٹر بنے ہیں پنجاب کے تو ان کو پہلے ریزائن کرنا ہوگا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے ان کو ریزائن کرنا ہوگا پھر ان کو ایک 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 ایکٹنگ یا دوسرا کوئی چیف منسٹر اپوائنٹ کرنا ہوگا انہی میں سے ایم پی ایز میں سے یا جو سیٹ وہ خالی کریں گے اس پر سے کسی کو جتوا کے پھر جا کے وہ ایم اے کے الیکشنز میں الیکٹ ہو کے یہ پوزیشن لیں گے پردان مندری کی لیکن لیکن اس سے پہلے یقینی طور پر کسی کو اپوائنٹ کرنا ہوگا اور اس کے بارے میں کچھ پہلے تو یہی تھا کہ خوجہ آصف یا کوئی ان کے ساتھ ہی جیسے شاید آپ کو یہاں جو معاملات چل رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا وہاں چرچہ ہے جو چودری نصار تھے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے بارے میں ان کا بھی ایک نام لیا جا رہا تھا لیکن کل پریس بریفنگ دینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس ساری ریش سے نکال لیا ہے تو اب معاملہ خوجہ آصف یا پھر جو آج بہت سارے تجزیہ کاروں کو میں نے سنا تو ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ زیادہ اقل مندانہ سٹیپ ہو پی ایم ایل این کہا کہ اگر وہ پارٹی کے باہر سے کسی کو کسی ایل آئی جو گروپ سے کسی کو لا کے جو ہے ان میں دو چار لوگوں کے نام لیا جا رہے ہیں اس میں اچک زہیں ہیں اس میں بزنجو ہیں ان لوگ کے نام لیا جا رہے ہیں لیکن ابھی کوئی فلال حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے نصر طمی صاحب آپ سے آخری سوال کہ پاکستان میں فوج کا کافی اہم رول ہوتا ہے اور حالانکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ فوج نے گریز کیا ہے ڈیموکریٹک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ حکومتوں کو ختم کر کے اپنا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے تو اس وقت فوج کا کیا رویہ ہے دیکھئے اگر اندوستان میں بیٹ کر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ فوج کا اس میں سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات کہ مجھے کچھ بولنے نہیں پڑے گا اس کے اوپر لیکن ایک حلقہ ہے یہاں پر جو کافی آگا رہتا ہے معاملات سے اور ان کو کافی چیزوں کا علم ہوتا ہے تو اس میں ایک کیڈر ایسا ہے ابھی بھی جو میڈیا پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کی باگ دور جو ہے پیچھے سے کسی نے سمالی رہی ہے تو جب ہم نصرت امین صاحب ہم آئے ساتھ اسلام آواز سے اس باتچیت میں جڑنے کے لیے تو شیف شنگ کبھر جی صاحب نصرت امین تو کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ اتنا ایکٹیو رول نہ ہو جتنا رہا کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار آرمی وہ نے اپنے آپ کو ریسسٹ کیا ہے حکومت میں آنے کے لیے اور چاہیں بہارت پاکستان رشتوں کی تو ان حالات میں کہ جب پاکستان میں ایک راجنیت کا استرطہ کا ماحول ہے انسٹیابلیٹی ہے کیسے چلے گا ماملہ دیکھیں ایک تو جو نصرت علی جی نے کہا یہ نہیں کہا کہ آرمی کا رول نہیں ہے آخر میں جو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہیں تو وہاں آرمی ہمیشہ موجود ہوتی ہے یہ صحیح کہا انہوں نے میں تھوڑا اور سکتی سے یہ دور آتا ہوں لیکن جو کہا انہوں نے بلکل صحیح ہے میرے کھیال سے میں واپس اسی پہ جاتا ہوں جس سے میں نے شروع کیا آرمی کا کنٹرول ٹوٹل ہے اس پورے میں بھارت پاکستان رشتوں کی بات کر رہا تھا بھارت پاکستان اسی سے فلو ہوتا ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو ہمیں انٹرنلی پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سے کچھ خاص مطلب یہ وہ ان کا اندرونی ماملہ ہے کس طرح سے شہباز پردان منتری بنیں گے نہیں بنیں گے کیا کس طریقے سے یہ ماملہ انٹرنلی پاکستان میں آگے بڑھے گا وہ not a matter of concern for us لیکن ہمیں پھر بھی بہت alert اس سمیں رہنا پڑے گا کارن یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی sensitive issue اس طرح کی ہوتی ہے جب تھوڑا unstable سا situation ہو جاتا ہے دنگا فساد پارٹیوں میں کچھ چلتا ہے اس طرح سے اس سمیں جنتہ کو distract کرنے کے لیے پاکستان آرمی ہمیشہ کچھ نہ کچھ انڈیا کے خلاف کچھ یا تو ایک terrorist attack یا border پہ اٹیک یا infiltration کچھ نہ کچھ incident create کرتی ہے تاکی جنتہ کی attention آرمی کے رول پہ نہ جائے distract ہو جائے بہت مافی کے ساتھ وقت کی کمی ہے رومیل دہیہ صاحب ایک منٹ آپ کے پاس جو یہ سوال میں نے مخرجی صاحب سے کیا وہی آپ سے ہے کہ بھارت پاکستان کی جو رشتے ہیں اس وقت اور جو صورتحال ہے اس میں کسی طرح کا آپ رد عمل کوئی reaction ہونے کی سمبھاونہ دیکھتے ہیں مجھے اس میں کوئی بدلاغ ہونے کی سمبھاونہ نہیں لگتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے کئی بار کوشش کی بات چیت کرنے کے لیے کسی نیا کوئی مسئلہ اٹھا کر کے یا کوئی terrorist activity کر کے اب اگر شہباز شریف صاحب بھی بن جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے فوج کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہیں وہ جیسے فوج کہتی ہے ویسے کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ خلافت نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کوئی بھی لیڈر جو کہ پردھان منتری بنے گا کیونکہ اس کا خود پولٹیکل بیس زیادہ نہیں ہے تو وہ بلکل جیسے فوج کہے گے اسی حساب سے کرے گا اور فوج کا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کوئی ارادہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے گا تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایمیس صاحب نے جو چیتاونی دی ہے یہ بہت صحیح چیتاونی ہے کہ اس وقت وہ ایک ایک سنلائز کرنے کے لیے اپنے اوپر سے دھیان اٹانے کے لیے گرم رہے گا LOC کیونکہ بارڈر پہ یہ جب فوج بلکل حاوی رہتا ہے وہاں پہ بغیر کوئی چیک تو وہ لوگ زیادہ ملٹری سٹی موچ لیتے ہیں تو ہمیں تو مجھے لگ رہا ہے بہت چوکنہ رہنا چاہئے اور یہ پتھان کورٹ اوری کے طرح جو حملے ہوئے ہیں اس کے لیے خاص طور پر ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے جو میڈیم انٹینسٹی کانفلک جو ہم کہتے ہیں وہ اور زیادہ بڑے گا لو انٹینسٹی سے لے کر تو آثار اچھے نظر نہیں آ رہے اور ڈومیسٹک وہاں پہ جب بھی والیٹیلٹی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا اثر بھارت پہ خاص پڑتا ہے افغانستان میں بھی انہوں نے بہت بڑی مہمی وہاں پہ چھیڑ رکھی ہے وہاں پہ بھی کانٹرول میں رہتی ہے تو مارشل لوگ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس طرح کے جو پالیسز دبا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ری ایکشن بھی بڑھتا ہے تو زیادہ زیادہ ایک لاوہ کی طرف ہوتنے کے آثار ہیں چلیے بہت بہت شکریہ پروفیسر شریرام چولیہ شیف شنکر مخرجی صاحب رگیوریہ رومیل دہیہ ریاض الحسن لسکر اور فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان سے تھے نسرت امین آپ سب کا بہت شکریہ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو راجنے تک آہستھرتا کا سلسلہ شروع ہوا ہے شکروار سے یہ جلد ختم ہوگا ایک نئی حکومت ایک نئے پردھان منتری کے روپ میں سامنے آئے گی کیونکہ فوج سمسیہ کا حل نہیں ہے اور پاکستان میں فوج بار بار سطح میں آتی رہی ہے اور اس کے دش پر نام بھارت نے کافی بھوکتے ہیں تیش دی شانتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار